اور سعاد رفیق صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں تو باقی فیفٹی ٹو کدھر ہے یہ میں نے بات عارف صاحب کو بھی کی ہے جس کا انہوں نے فیلال کوئی نوٹس نہیں لی تو ہم یہاں سے نتائج لے کے جائیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ گڑھ بڑ کی کوئی کوشش نہیں کی جائے اگر گڑھ بڑ کی گئی اور ہمارے نتائج کو دوسری بار چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا خوفناک ردعمل ہوگا اور ہم شدید اور سخت اعتداش کریں گے اور اب ہی کریں گے تو میں اس لیے عرباب اختیار سے یہ گزارش کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اٹھے سویاوہ الیکشن کمیشن جاگے آر لیڈیز الیکشن کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہوئی ہیں جو آنڈائن ووٹنگ ہوئی ہے آور سیز پاکستانیز کی اس کے لسٹ متعدد باہر لکھنے کے باوجود ای سی پی نے ہمیں نہیں دی اور لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر لینا پڑا یہ کون سا انصاف ہے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں لیش ٹی میٹ کینڈیٹ ہیں آپ ہمیں ووٹر لسٹ نہیں دیتے اس کے لیے منتے کریں ہم آپ کی آپ کے منتے ترلے ہم کیوں کریں اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تو انہوں نے دو رات پہلے یا تین رات پہلے ہمیں لسٹ دی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ووٹر ہیں ان سے ہم کہاں رابطہ کرتے اسی طرح این موقع پہ انہوں نے چاپ چار پولنگ سٹیشن بدلے یعنی صبح الیکشن ہے اور رات کو بدل ڈالیں اسی طرح پولنگ سکیم میں بھی انہوں نے رد و بدل کیا ایک تو جگہ پر جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی خاری ہوئے اور ہم بھی بہت تینگ ہوئے اور اب یہ ہمیں ریزلٹ انہیں دے دینا چاہیے اگلے ایک گھنٹے کے اندر میکسیم اس سے زیادہ کا ٹائم انہیں نہیں لینا چاہیے اور جو باون پریزائیڈنگ افسر جنہوں نے ابھی تک آرٹی ایس سسٹم پہ اپنا ریزلٹ لوڈ نہیں کیا اور نہ یہاں پہنچے ہیں ان سے پوچھا جائے اور میں چیف الیکشن کمیشنر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مداخلت کریں ایک آر او پہ اس کو نہ چھوڑا جائے میربانی کر کے پھر اگر کل کوئی گھر بڑ ہوئی تو ذمہ دار الیکشن کمیشنر آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر اور ممبرانے الیکشن کمیشن ہوں گے اٹھ اس اناف بہت ہو چکی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے بار بار ریزلٹ کی چوری ہم ٹولیٹ نہیں کریں گے ہم نے ایک بار کی ہے اسیمبلیوں میں اوٹھ لیا ہے ہم کنٹینر پہ نہیں چڑے ہم نے اتجاج نہیں کیا لیکن ہر روز لوگوں کے منڈیٹ کو لوٹنے کی بلکل اجازت نہیں دیں گے کچھ بھی نتائج ہوئی سے بار 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 بار